جس کے سینے میں گوشت کا دل ہے پتھر کا نہیں اس کے لیے ہے جملہ تیسرا دن چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں رونے والوں جب نمہ سورج ڈوبنے لگا کنیزوں نے موں پہ تماشے مارے کہا صبرات خدا نہیں چاہتا تیرا خط کربلا جائے تقدیر کو منظوری نہیں تیرا خط اب کالہ ہم نہیں تجھے آنے دے گئے یہاں اب اگر ناراض نہ ہوتا میں کتاب والے جملے پڑھ دوں جب کنیزوں نے کہا نا کہ ہم کل نہیں آنے دیں گے جیسے زمین پہ بیٹھی تھی نا حسین کی بیٹھی بلا تش بھی بیٹھے بیٹھے پاؤں پھیلا دیئے کہا تم آنے دو یا نہ آنے دو میرے پاؤں دیکھو اب میں چلنے کے قابل رہ گئی ہوں کیا اب میرے پاؤں میں چلنے کی سکت بک اب تو چل چل کے میرے پاؤں زخمی ہو اللہ اکبر اللہ اکبر بہتر میر نو دنوں میں صرف آنے آنے کا فاصلہ بنتا ہے جانے کا علاوہ ہے یہ کہہ کے کنیز سے کہا مجھے کھڑا کرو بس واپس چلتی ہوں کل نہیں آنگی رو کے چلنا چاہ رہی تھی اچانک ایک کنیز کی نظر پڑی اضابی آرابین راک بنالانہ نجیب نے کرویے ناکہ دوڑایا آرہا ہے بی بی ایک سوار آرہا ہے اونٹنی سوار اگر حکم دے تو پوچھ رہے اس سے پتہ کہاں جانا چاہتا ہے بے آس سے لے جمعہ کا پوچھ لو قریضی نے سب چھوڑی عربی بھائی کہاں جائے گا عربی نقبار سمیٹھی عرائیدو الالعراق عراق جاؤں گا تم نے تو سن لیا کتابیں گواہیں کنیز کے بولنے سے پہلے ترپ گئی صغرہ کہا کنیز اسے بتاتی کیوں نہیں کہ حلقے میں حسین کی بیٹی صغرہ کھڑی ہوئی ہے اسے بتاتی کیوں نہیں یہاں اکبر کی بہن آئی ہو اللہ اکبر اللہ اکبر تم چودہ سال سال بعد رو رہے ہو عربی نے جب یہ سنا ناکہ پیٹھائی نہیں کھڑی ہوئی اونٹنی سے اترا سر سیدہ میں حباً و شرفاً و کرامتاً لیولد رسول اللہ صغرہ میں کائنات کے پردے قربان کروں تیری جوتیوں پر حسین کی بیٹی یہ سبیرانے میں کیا کر رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر عربی میری بی بی کہہ رہی ہے کہ میرا بابا عراق گیا ہوا ہے اور تو بھی جا تو عراق ہی رہا ہے تجھے خصوصی تکلیف تو ہوگی نہیں میرا خط پہنچا دے گا میرے بابا تک جو لفظ سمجھنا جانتے ہیں عربی نے موں پہ تماشے مارے کہا کنیز مجھے یہ بتا عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی ہے اتنی بے بسی کے لہجے میں کیوں بولتی ہے جیسے مسکین لوگ ملتے ہیں اللہ اکبر میں اگر عراق نہ بھی جا رہا ہوتا اور حسین کی بیٹی مجھے حکم دیتی میری جھلت میری مجال میں انکار کروں اسے کہو لاؤ میں خط سمجھ کے نہیں قرآن سمجھ کے لے جاؤں گا اللہ اکبر کہہ تو اللہ اس کا بھلا کرے خدای سے جزائے خیر دے قریض نے خط دیا کہا عربی میری مقدومہ کہہ رہی ہے کہ دو باتوں کا خیال رکھ کیا بی بی جب کربلا پہنچے گا نا سیاہ رنگ کے خیام جس طرف نظر آئے وہ میرے بابا کے خیام ہیں ادھر چلے جانا پرسی پہ میرے بابا تشیف فرما ہوں گے یہ جیسے عام لوگوں کے جا کے خط دے دیتے ہیں ایسے نہیں دینا کیا کرنا ہے قبل یدے ہے ورجلے ہے نیابت منی میرے بابا کے ہاتھ چومنا پاؤں چومنا اور کہنا بیمار بیٹی چوم رہی ہے ٹھیک ہے بیمی ایسے ہوگا جو جو رونے آئے ہو فکریں سمجھ میں آگے تو قبر میں بھی بادت کر لیا کرو گے پھر میرے بابا کی دائیں طرف دیکھنا ایک جوان کھڑا ہوگا کڑیل جسے لوگ کمرے بنی حاشم کہتے ہوں گے وہ میرا چچا عباس ہے قبل یدے ہیں ورجلے ہیں نیابت منی میرے چچا کے ہاتھ چومنا پاؤں چومنا اور کہنا جس بیمار کا نام نے لکھا تھا نا وہ بیمار چوم رہی تھی پھر میرے بابا کی پائیں طرف دیکھنا ایک جوان کھڑا ہوگا جس کے چہرے پہ نکاب ہوگی وہ میرا بھائیہ علی اکبر ہے اسے کنات کے پیچھے لے جانا نکاب اُلٹ دینا مسے بھیگ رہی ہوں گی بھیگ تھی مسے چوم کے کہنا بیمار بہن چوم رہی تھی اللہ اکبر ہے تم تو ابھی بیتاب ہو رہے ہو میں حران ہوں اگلا جملہ کیسے سنو گے تاریخ بتاتی ہے یہ کنیز ابھی یہی کھڑی تھی ایک دوسری کنیز آئی ایک دوسری کنیز بلا تشمیح جس کے ہاتھوں پہ ایک پوٹ لی تھی کہا عربی میری بی بی کہہ رہی ہے اگر مجھ بے عالم غربت نہ ہوتا تو میں آج تجھے خط کا وہ انام دیتی کہ لکھنے والی کلمیں تھاک جاتی ہیں لیکن میرا بابا گھر نہیں مجھ بے عالم غربت ہے پردو فکرے یہ دو کرتے ہیں میں نے بنائے تو تھیل اکبر کھلیے مگر اکبر تو آیا نہیں ہے یہ خط کی مزدوری میں دو رکھ لے تم تو دھاڑے مار رہو نا عربی کا ماتھا زمین پہ جا کے لگا کہنے لگا میری شرعت میں اکبر کے کرتے پہنوں اللہ اکبر میں نے اکبر کے لیے بنائے تھے عربی نے کہا میری مجال میں نہیں لے سکتا اکبر کے پہنہ کنیزوں کے ہلکے سے آواز آئی کنیز میرا خط واپس لے لے ہم اہلِ بید بغیر عجرت کے کسی کو تکلیف نہیں دیتے جب دیکھا نا خط واپس ہو رہا ہے کہا بی بی میں لے لیتا ہوں مجھے اتنا اختیار تو دے میری مرضی میں جسے دے دوں بی بی نے کہا ہم نے تو تجھے دی اب تُو مالک ہے میں کیسے پڑھوں وہ جملہ جب بی بی نے کہا تُو مالک ہے کہا حسین کی بیٹی گوا رہی ہو میں بھی کربلا جا کے تیرے اکبر کو پہناؤں گا تقدیر نے کہا زندہ ملے گا تو پہنائے گا نا اکبر سے بلا کہا تو ہوگی تو اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر بس دوستو طویل مضمون تھا سارا چھوڑا آخری جملہ خالی کر دیا میں نے ممبر بڑی بحثیں کی ہیں علماء نے اس قاسد پر اکثریت کا خیال ہے کہ یہ بشر نہیں تھا یہ شکل بشری میں فرشتہ تھا جو حسین کی بیٹی کی مظلومیت کو دیکھ کر خدا نے بھیجا کہ کہیں کہیں حجر کی ماری مارے ہی نہ جائے اللہ بہتر جانے جو تھا بشر تھا یا ملک تھا یہ تو خدا بہتر جانتا ہے کتابوں میں یہ ہے پہنچا اس وقت جب اکیلا رہ گیا تھا حسین جب اصغر کو بھی دفن کر چکے تھے حسین اللہ اکبر زخمی جبین مبین قبضہ تلوار پہ تھی اس وقت جا کے سلام کیا بس تمہارے توقع سے پہلے خالی کر دیا ممبر میں نے السلام علیکہ یبنا رسول اللہ بلادش بھی زخمی پیشانی اٹھائی اس عالم میں سلام کا احسان کرنے والے کون ہو تم کہانا رسول و بلتک مولا تیری بیٹی کا قاسد ہوں خدا کی قسم منڈی والوں قاسد کا نام آیا اپنے دردوں کو حسین نے پھول دلا دیا اپنے زخموں کی تکلیف یاد نہیں رہی ہتھیلیا ٹیک اٹھے ہس بھی اللہ صغرہ کو خیر دو تھی مولا مجھے اور کوئی بتا نہیں تیری بیٹی نے خط دیا ہے ایک نہیں خدا گواہ ہے بیتابی سے حسین نے دونوں پاہیں بڑھائی جلدی کر صغرہ کے خط دے یہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا مولا قصدہ کی معاف ناراض نہیں ہونا نوکر پر میں ایسے خط نہیں دے سکتا کیسے دے گا تیری بیٹی کے کچھ احکام ہیں پہلے وہ پورے کروں گا اب جس سینہ پھٹ بھی جائے تو تاجب نہ کرنا حسین کے قدموں پہ گرا پاؤں چومے زخمی ہاتھ چومے کہا بیٹی چوم رہی تھی سن سکو گے اگلا جملہ پھر قصد نے ایک دفعہ حسین کے دائیں دیکھا ایک دفعہ پائیں دیکھا اور پھر غش کھا کے کر پڑا اب آکے دامن شہوازی حسین نے جب ہوش میں آیا فرمایا غریب میں ہوں بے کس میں ہوں تو کیوں میں ہوش ہو گیا مولا تیری بیٹی نے کہا تھا دائیں طرف عباس ہوگا دائیں طرف احلی اکبر ہوگا عباس اکبر کہاں ہے کمر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہوئے اٹھے حسین کہا آ یار تو سغرا کیے وسیعت میں پوری کر فراد کی طرف روتے ہوئے پلتے بھی جاتے ہیں اور آوازیں دیتے جا رہے ہیں عباس اٹھے یار سغرا کا سلام آیا ہے اکبر اٹھو تیری بہن کا کاسد آیا ہے آتھا میں ہشتا ہے